بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکشن دوہزار چوبیس سے پہلے عمران خان پر مقدمات کی بھرمار کی جاری ہے اور ساتھ ہی شریف خاندان اور کھاؤ قبائل پر مربانیوں اور نواتشات کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے آج میں شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ کیس سے بری کر دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی اب عمران خان کے خلاف القادر ٹرسپ فیس میں ایک بڑے بزنس ٹائیکون کی جو متوقع پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے ملک ریاض اس پریس کانفرنس کے اندر کیا بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف نے بھی بڑا کھڑاک کر دیا ہے القادر ٹرسپ پر جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس نے پورا منصوبہ آشکار کر دیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کس طرح اس کیس کے اندر صاف دکھائی دے رہے ہیں یہ میں نے آج انتہائی عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اچانک امریکی اور برطانوی جو سفارتکار ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت مسترد کرنے کا جو دس صفات پر مشتعل ایک فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کے اندر عمران خان کے جو سزا ہے اس کیس کے اندر زہر عبو عمر قید یا سزا موت کا ذکر انہوں نے کیا ہے لیکن اس تناظر میں جو انہوں نے درخواست زمانت مسترد کی ہے ان دس صفات پر کیا لکھا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے ہمارے چیف جسٹس آمر آباد ہائی کورٹ اس وقت جو پوری گیم ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے امید ہے آپ سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت جو ہے وہ ایک تو جو صورتحال ہے وہ آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر تحریک انصاف کے جو چیر میں نے عمران خان اور بشرا بی بی وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں لیکن یہ شخص پھر بھی اس تمام ان کیسز کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے میں اس کو نہیں مانتا یعنی بھئی آپ باقی جو سات آٹھ ججز ہیں وہ بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اور جب سے آپ آئے ہیں آپ کے حوالے سے تاثر نہیں ہے بلکہ یقین ہو گیا لوگوں کو جو پبلک پرسیپشن ہے کہ آپ کو شاید اس کرسی پر بٹھایا اسی لیے گیا ہے اور اثر من اللہ صاحب کا اوپر سپریم کورٹ جانے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا اور اب ان چیزوں کو کھل کر یعنی جس طرح آپ نے نواز شریف کو اور باقیوں کو جو اے وہ ریلیف دیا ہے پھر نیب ایف آئی اے تمام اداروں نے ایک مجرم کے سامنے جو سرنڈر کیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ جو دس صفات پر مجتمع الفیصلہ ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ جب آپ کسی کی درخواد زمانت خارج نہیں کرتے تو ظاہر ہے جب بھی ہم وکیل کے طور پر درخواد زمانت دائر کرتے ہیں تو اس کے اندر وجوہات لکھتے ہیں کہ کیوں جو اے وہ زمانت اس ملزم کی بنتی ہے چونکہ مقدمے کی جو بغس ہے ناجید بنایا گیا ہے اس کے اندر یہ تضاد ہے اس کی سزا کم ہے اس لیے آپ جو ہے وہ اس کو کر دیں دو سو آرٹیکل دو سو اٹھالیس کے تحت یا استثناء بنتا ہے تو وہ اس وقت وزیر آدم تھے وزیر خارجہ تھے آپ یہ استثناء بھی بنتا ہے مقدمہ جو ہے وہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے تو یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں لیکن جس پہرائے کے اندر اسرام آباد آئی کورٹ کے چیف جسد صاحب عمران خان کے مقدمات سنتے ہیں پھر محفوظ کر لیتے ہیں پھر ان کو ایک طریقہ کار کہتا ہے جب نیچے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے زمانت کا چانس ختم ہو جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے چونکہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی چونکہ ٹرائل میں وقت لگنا ہے تو لہذا آپ زمانت دے دیں ملدم ہر تاریخ پیشی پر آذر ہوگا تو انہوں نے اس کے اندر دبل جو ہے وہ کام کی ہے اس کے اندر دس صفات پر مشتمل یہ جو فیصلہ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نیازی اور شاہ محمود قریشی پر افیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن نو لگایا گیا جس میں سزا موت یا عمر قید بنتی ہے ملدمان نے آئین کے آٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت استثناء بانگا جس کے تحت سرکاری فرائز کی انجام دئی کے دوران ہونے والے اقدامات پر صدر گورنر اور وزراء کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی تام عدالت نے واضح کیا کہ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کے حوالے سے انکشاف گزشتہ برس ستائیس مارچ کو جلسے میں کیے پیسلے میں سال دو ہزار تئیس وہ جلدی میں درج کر گئے وہ زیرہ جو لکھنے والے ریڈر ہوتے ہیں انہوں نے غلطی کر دی ہوگی تام بذہر وہ دو ہزار بائیس ہی کہنا چاہتے ہوں گے جبکہ شاہ محمود قریشی نے ان کی معاونت کی عدالت لکھتی ہے کہ یہ فیل سرکاری فرائز کی انجام دئی کے دمرے میں نہیں آتا یعنی وہ زیرہ آپ نے آرٹیکل دو سو اٹھالیس جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا سمران خان پر لگی دفعات میں سزا عمر قید اور سزا موت ہے جب کشام محمود قریشی بھی اسی طرح در میں دیکھا جائے گا بلا شبہ زمانت سزا روکنا نہیں عمر قید اور سزا موت کے ملزمان کو عدالتیں زمانت دینے میں ایتیاد سے کام لیتی ہے یہاں تو قتل کے ملزمان سکون کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے لکھا کہ اس قسم کے کیسے میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو تو زمانت نہیں دی جا سکتی چونکہ جو بھی آپ کہہ لیں چیف جسر اسلام آباد آئی کون کے سامنے کوئی معقول وجہ ہوئی نہیں سکتی تو لہذا اس وجہ سے یہ بھی ان کے آتھ میں ہے عدالت زمانت مسترات کر کے حدائج کرتی ہے کہ ٹرائل چار افتوں میں مکمل کیا جائے یعنی ساتھ ہی عدالت نے وہ بھی کر دیا ہے کہ جلدی آپ گواہان ختم کریں اور جہاں کوئی کمی رہ گئی تھی وہ بھی دور کریں تاکہ عمران خان کو اس میں جو پہلے ایک جج تھے جنہوں نے لندن جانا تھا انہوں نے جس طرح دیا ہے تو جج ابو الہسنات یہ کام جو ہے اب کریں تو چار افتوں کے اندر یہ ٹرائل جو ہے وہ ختم کرنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے اب اب دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف جو بوگس مقدمات ہیں تقریباً وہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اب یہ ایک معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کیس اب اس کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نام دیا گیا چونکہ تھوڑی بہت وہ رتی بار کچھ لوگوں کو شرم آئی اور انہوں نے کہا یار یہ ٹرسٹ بنایا ہے تو اس کے بینیفیشری نہ تو عمران خان ہے نہ بچھرا بی بی ہیں تو یہ تو ہمیں تھوڑا شرمندہ کرے گا مطلب ہے لیکن انہوں نے اب اس کا نام بدل کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ رکھ دیا اب یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے کئی مرتبہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ زہر ہے ملک ریاض نے ایک پراپٹی خریدی نواز شریف کے بیٹے جب پنامہ میں نام آیا تو شریف خاندان نے کہا جلدی جلدی بیچو تو ملک ریاض جو ہے اس کو وہ چورتالیس کروڑ ڈالر کی غالباً وہ پراپٹی انہوں نے بیچی اور وہ کچھ پیسہ زہر ہے منی لانڈرنگ ہو کے گیا تھا کس طریقے سے گیا تھا یہ سارے معاملات تھے اب یہ حکومت پاکستان نے سمجھا کہ یہ ثابت کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا لہذا پیسہ واپس کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ رشوت کا پیسہ ہے جیسے نواز شریف پر الزام ہے تو ملک ریاض کا پیسہ ہے وہ اگر دو نمبر طریقے سے بھی لے گیا ہے تو دوبارہ اگر ملک میں واپس آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اب وہاں پہ جو بھی ان کے کیسز تھے ان کے اندر آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ان کی ہوئی وہ پیسہ پاکستان آیا اور پاکستان سیدھا سپریم کورڈا پاکستان کے جو اکاؤنٹ ہے چونکہ اور ایک مقدمہ ہے جس میں چار سو ساٹھ ارب روپے سپریم کورڈ نے قرار دیا کہ آپ نے ادا کرنے اب یہ زہر سارا معاملہ ہو گیا لیکن اب القادر ٹرسٹ کے لیے جو زمین ہے وہ پہلے فرام کی ملک ریاض نے تقریباً ایک سال پہلے اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ معاملہ تو بہت بعد میں ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک آڈٹ رپورٹ ہے جس کے مطابق القادر ٹرسٹ کے جو کل اساسے ہیں وہ چھہ سٹھ کروڑ ہیں اور عمران خان پر ساٹھ ارب کی کرپشن کا الزام لگا دی ہے یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ آیا ہے سپریم کورٹ کی اکاؤنڈ میں اس وقت بھی قاضی کورٹ کی اکاؤنڈ میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ سارا جو پیسہ ہے وہ ساٹھ ارب بنتا ہے تو لہذا ساٹھ ارب جو ہے وہ عمران خان پر کرپشن کا یہ الزام ہے بھئی پیسہ بھی عمران خان کے اکاؤنڈ میں نہیں آیا نہ بشرا بی بی کے اکاؤنڈ میں آیا ہے سپریم کورٹ کی اکاؤنڈ میں پڑا ہوا ہے ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور اس کے تحت وہ واپس آ گیا ہے کوئی حکومت کا لوٹا ہوا پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں اس ٹرسٹ کا نام القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ہے اس ٹرسٹ کے کل اساس سے چھہ سٹھ کراؤڑ ہیں بیریہ ٹاؤن نے اس یونیورسٹی کے لیے کل بیس کراؤڑ کی مالیت کی چار سو اٹھاون کنال زمین عطیہ کی جو کہ جیلم کے ایک دور دراز علاقے میں ہے اب بیریہ ٹاؤن کو کیا مفاد تھا یہ اصل سوال ہے بیریہ ٹاؤن کو کیا مفاد تھا انہوں نے یہ فی سبیل اللہ دی وہ ڈونیشن تو دیتے رہتے ہیں پہلے بھی لیکن یہ چیز جو ہے یہ بتانی پڑے گی تحریک انصاف کو اس حوالے سے آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زمین اور بلڈنگ کی مالیت سنتالیس کراؤڑ ہے یعنی بیس کراؤڑ جو ہے وہ اس کی زمین کی مالیت ہے اور اوپر جو بلڈنگ اور سٹرکچر ہے اور جو کچھ فرنیچر اور ساری چیزیں ہیں ملا کے تو یہ بنتے ہیں سنتالیس کراؤڑ اور ٹوٹل چھہ سٹھ کراؤڑ بن گیا معایدہ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے یہ آڈٹ رپورٹ کہتی ہے معایدہ کے مطابق ٹرسٹی اس خیراتی ادارے کو بیریہ ٹاؤن کے جانب سے اتیا کہ یہ زمین یا اس پر بنائی کی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے گا یہ تو اس دیڑ کے اندر لکھا گیا ہے بھئی کہ عمران خان یا بچھرا بی بی کوئی بھی ٹرسٹی اس سے ذاتی مفاد حاصل کاری نہیں سکتا یہ دیکھئے اس زمین اور بلڈنگ کی نامل کی ہے ٹرسٹی کی ہوگی اور نائی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو بیچ سکتے ہیں اس زمین اور بلڈنگ کا ہر طرح کا استعمال صرف اور صرف الکادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہو سکتا ہے اس ٹرسٹ کا مقصد صرف الکادر یونیورسٹی بنا کر نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی طرح اس کو چلانا تھا تو نہ عمران خان اور نہ ہی بچھرا بی بی کی ذاتی ملکیت ہے نہ اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ اس کے اساسے ان کے نام کا بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں نہ بیش سکتے ہیں نہ اس کے اساسے چھاسٹھ کروڑ سے زائد ہیں تو عمران خان پر ساٹھ عرب کا مقدمہ بنا دیا گیا یعنی چھاسٹھ کروڑ کل وہ جگہ ہے وہ جگہ بھی اس فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ایک سو نوے ملین پونڈ سپریم کورٹ کے اکاونڈ میں پڑا ہوا ہے کیس عمران خان پر ساٹھ کروڑ کی کرپشن کا ایسا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے یہ پوری آڈٹ رپورٹ اس وقت میں پورے فگر بھی پڑھ سکتا ہوں میرے سامنے ہے اور یہ حالات ہیں اس وقت لیکن اب کیا ہے اب اس جو کہتے ہیں نا ڈاٹ سے ڈاٹ جو ملائی جا رہی ہے دوسری طرف سے وہ جو خبر ہے وہ فیصل وارڈا نے دی ہے اور وہ یہ ہے اب کسی طریقے سے باقی سارے کام کی ہیں کامیابی نہیں ہو رہی عوام کے اندر سے بھی چیز نہیں نکل رہی عمران خان پر ان ساڑھے تین سال کی اقتدار کے دور میں کوئی کرپشن کا ثبوت بھی نہیں مل رہا اب کریں کیا عوام کہتی ہے آپ روز ایک بوگس مقدمہ بناتے ہو اور یہ تماشا شروع کیا ہوا ہے ادھر سے شریفوں کے سامنے اور خاؤ قبائل کے سامنے پاکستان کے تمام ادارے سرنڈر کر رہے ہیں تو اب اس کے لیے ملک ریاض جو ہے ان سے پریس کانفرنس کروائی جا سکتی ہے اور یہ پریس کانفرنس متوقع ہے کہ یہ زمین انہوں نے کیوں دی اب اس کے لیے ملک ریاض کو شاید کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے کہیں کہ یہ فلان کام کی رشوت کے لیے مجھے عمران خان نے یا فلان نے مجبور کیا شہداد اکبر نے اور مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا اب اس کام کو رشوت بنایا جائے تو ملک ریاض کے خلاف بھی آج کل چونکہ اقدامات ہو رہے ہیں کراچی کے اندر بھی چونکہ ڈی ایچ اے کی زمینیں جو ہے وہ کم پیسوں پر ان کو ملی ملک ریاض کو زیادہ پیسوں پر جتنی کمیٹمنٹ ہے اتنی جو زرداری اور ملک ریاض ملک کے کھاپ ہی رہتے اتنی وہ ان کو ملی نہیں ہے اس پر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں سندہ حکومت پر اب اس معاملے کے اندر ملک ریاض کو یہ ذرائع بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اب تو فیصل وارڈا نے یہ بات کھول دی ہے اشارتاں وہ کہتے ہیں ممکن ہے جلد ایک بڑا بزنس ٹائکون سامنے آ کر پریس کانفرانس کر کے کہے کہ مجھ سے رشوت لی گئی آنے والے دنوں میں پرانے جن بھوت بھی پریس کانفرانس کریں گے فیصل وارڈا جو ہے وہ اشارہ ایک تو جو ہے وہ کر رہے ہیں یعنی آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیں اس بندے کی یعنی اغواہ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ خابر مانے کا سے آپ پریس کانفرانس کروائیں یا ملک ریاض سے مجبور کر کے اور یہ کر کے اس پہ کتنا یہ فخری آنداز میں یہ ٹاؤٹ جو ہے ارم کا مقام ہے ان اینکرز کے لیے ٹی وی چینلز کے لیے لیکن بارال صحافت تو وڑ گئی ہے اب اس پر کیا کہہ سکتے ہیں اجازت جگہ اللہ حافظ